ایسا کیا ہو گیا کہ عارف اور سارس کے چرچے ایک بار پھر سے ہونے لگے ارجی وہی عارف اور سارس کی بات میں کر رہا ہوں جس عارف اور سارس کو آپ جانتے ہیں وہی عارف اور سارس کی بات میں کر رہا ہوں جس عارف اور سارس کی دوستی کے چرچے پوری دنیا نے دیکھے وہی عارف اور سارس کی میں بات کر رہا ہوں جس کی دوستی کے مثالات دنیا دے رہی ہے کہ ایک بے جبان پکچی ایک انسان کے ساتھ اتنی دوستی اتنی گھری دوستی ایسی دوستی کی نہ ٹوٹنے والی اٹھنا ساتھ کھانا ساتھ پینا ساتھ چلنا ساتھ ہوا میں گھومنا ساتھ ایسا نہیں تھا کہ اس عارف نے اس پکچی کو قید کر کے رکھا تھا بلکل ایسا نہیں تھا دونوں آجاد تھے عارف بھی آجاد تھا پکچی بھی آجاد تھا لیکن آج ایک بار پھر سے عارف اور سارس کی دوستی کو کسی کی نظر لگ گئی ایک بار آج پھر یہ خبر پھیل گئی کہ عارف اور سارس کو کسی نے جدا کر دیا ایک بار پھر سے ایسا سننے کو آنے لگا کہ ایک دوستی کو کسی کی اتنی بری نظر لگی کہ دو دوست کو اس طریقے سے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا ایک دوست کو ادھر کر دیا ایک دوست کو ادھر کر دیا مطلب دونوں کی دوستی پر کسی کی کالی نظر کسی کی ایسی بری نظر کہ دوستی ہی ختم ہو گئی میں بات کر رہا ہوں یو پی کے اسی عارف کی میں بات کر رہا ہوں یو پی کے اسی عارف کی جس عارف نے دوستی کے مشال پیش کیے تھے ہوتا کیا ہے کہ عارف اور سارس سے ملنے کے لیے پوری انڈیا سے لوگ آتے ہیں ہر جگہ کے لوگ جاتے ہیں یو پی کے بیہار کے ایم پی کے مہاراشت کے ہر جگہ کے لوگ جاتے ہیں اور اسے اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بے جبان پکچی اتنی محبت کر سکتا ہے اگل سے وہ اڑتا ہوا ان کے ساتھ جاتا ہے ایک دوستی ایسے کیسی ہو سکتی ہے لیکن آج عارف کی دوستی کو نظر لگ گئی ہوایوں کی عارف اور سارس سے ملنے کے لیے یو پی کے پرو مکہ منتری اکھلیس یادب جی آئے تھے اور یادب جی آ کر عارف اور سارس سے ملے ان کی دوستی کو سراہا اور ایک مشال قائم کیا کہ کوئی اچھی چیز کو راج نیتا بھی سمان دیتے ہیں ایک مشال قائم کیا کہ اگر ایسی دوستی کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھی ہو تو وہاں پر راج نیتا پہنچ کر ان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں یہ خبر پہنچتی ہے یو پی سرکار تک یہ خبر پہنچتی ہے یو پی کے مکہ منتری یوگی آدیت نات تک یہ خبر پہنچتی ہے یو پی کے بن بیبھاگ تک یو پی کے بن بیبھاگ کو یہ چیز ٹھیک نہیں لگ گیا کہ اکھلیس یادب جی آریف سے ملنے چلے گئے یو پی کے بن بیبھاگ کی آنکھوں میں کہ ایک طرح سے یو پی کے بن بیبھاگ کے آنکھوں کی کرکری بن گیا خیلیس یادب یا پھر یوں کہیں کہ یو پی کے بن بیبھاگ میں آریف اور سارس کی دوستی کھٹکنے لگی بن بیبھاگ کی ٹیم آتی ہے اور سارس سے آریف کو جدا کر دیتی ہے آریف سے سارس کو جدا کر دیتی ہے اور وہ اپنے پاس لے کر سارس کو چلی جاتی ہے یہ بہانہ بناتے ہوئے کہ ہم اس پکچی کا اچھے سے خیال رکھیں گے ہم اس پکچی کو کھلائیں گے ہم اس پکچی کو پلائیں گے ایک انسان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چھوڑ چکتے ہیں جبکہ حقیقت یہ تھا کہ آریف نے اسے قید کر کے نہیں رکھا تھا حقیقت یہ تھا کہ جب سارس پکچی غائل ہوا تھا تب بن بیبھاگ کی ٹیم کہاں سوئی ہوئی تھی وہی آریف تھا جس نے اس کے پیر کا علاج کروایا تھا وہی آریف تھے جس نے اس کا دیکھ وال کیا تھا اس سارس پکچی کی مرہم پٹی کی تھی لیکن آج جب دوستی پروان چڑھتی ہے آج جب اکھیلے سیادب مہا پہنچتے ہیں تو یوگی جی کی نظروں میں وہ کھٹک گئے ان کی دوستی کھٹک گئی اور پکچی کو اپنے کبزے میں لے لیتی ہے چاہے بن بیبھاگ کی ٹیم ہو چاہے یوگی جی ہو ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پکچیوں سے اتنی ہی محبت ہے تو پھر آپ کی چڑھیا گھروں میں ڈھیڑوں پکچی قید کیوں ہیں اگر آپ کو پکچیوں سے اتنا ہی محبت ہے تو آپ نے ایسے ڈھیڑوں پکچیوں کو قید کر کے رکھے ہیں جو کھلی ہواوں میں اڑنا چاہتے ہیں کھانا تو آپ دیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے پانی آپ دیتے ہیں صحیح بات ہے بن بیبھاگوالے اگر آپ کو بھی قید کر کے جیل میں ڈال دیا جائے آپ کو کھانا دے دیا جائے آپ کو پینا دے دیا جائے تو کیا آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کی آزادی لوٹ رہی ہے آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے ٹھیک آج ویسا ایک سارس کے ساتھ ہوا جو کھلی ہواوں میں اڑ رہا تھا جو عارف کے ساتھ زندگی جی رہا تھا اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا آج یوگی سرکار اور ان کے بن بیبھاگ کی ٹیم نے اس دوستی کو توڑ دیا ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ایک ویسی دوستی کو توڑ دیا جس نے دنیا میں ایک مشال قائم کی ایک ویسی دوستی کو توڑ دیا جس کے چرچ شریام سرے بازار ہونے لگے ایک ویسی دستی کو توڑ دیا جس دوستی کو اس سے پہلے آج تک دنیا نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ کیسے ایک پکچی کیسے ایک انسان ایک دوستی کے لیے ایک دوسرے پر اتنے کروان ہو رہے تھے ایک دوسرے کے لیے اتنے مر مٹ رہے تھے کی مت پوچھئے اس کی کہانی اخواروں کے پنوں میں آنے لگی اس کی کہانی ٹی بی کے اسکرینوں میں آنے لگی اس کی کہانی موائل کے اسکرینوں میں آنے لگی ہر کوئی اس عارف اور سارس کو پری انڈیا کے لوگ جان گئے انڈیا تو چھوڑیے انڈیا کے باہر کے لوگ بھی جان گئے اور جاننے کی وجہ یہی تھی کہ ان کی دوستی اتنی بھی مشال تھی ان کی دوستی اتنی جبردست تھی کہ ان کی کہانی کو ہر کوئی لگتا تھا کی نہیں ایک عجوبہ ہوا ہے لیکن آج وہ دن بھی آ گیا کہ اس کی دوستی کو نظر لگ گئی یوپی سرکار کی اسی یوپی سرکار کی جس کے جو عارف اور سارس سے ملنے کے لیے اکھیلیس یادب وہاں پر آئے اس وجہ سے انہوں نے اس دوستی کو توڑ دیا دو دوست کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا دو دوست کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ایک بند کمرے میں تڑپ رہا ہے وہ میں عارف کی بات کر رہا ہوں اسے نیند نہیں آ رہی ہے وہ پورے پریشان ہو رہے ہیں تو دوسرا دوست سارس کہیں چڑیا گھروں کے پنجڑے کے اندر قید ہو گیا ہے اب ان دونوں کو ملائے تو ملائے کون اب نہیں لگتا کہ وہ لوگ مل پائیں گے اور اسی پر ایک بیان بھی آیا ہے اکھیلیس یادب جی کا کہ اگر میں نہیں جاتا تو عارف اور سارس کی دوستی کو اس طریقے سے کوئی نظر نہ لگا تھا میں جو ملنے چلا گیا تو یوگی سرکار یہ برداست نہیں کر پائی یوگی سرکار کے گلے میں یہ نارٹ کی یوگی سرکار اس چیز کو نہیں جھیل پائی کہ میں ان سے ملنے کیوں چلا گیا تو یہ ساری چیزیں یہ اپ ڈیٹ ہیں کہ دوستی کو کس طریقے سے ہمارے یہاں توڑا گیا ہے ایک دوستی کو کس طریقے سے دو دوست کو جدہ کیا گیا ہے یہ کہانی کہیں نہ کہیں آپ کو مرمہت کر دے گی عارف اور سارس کی دوستی پر آپ کیا کہتے ہیں اب عارف سارس سے جدہ ہو گئے ہیں اس پر آپ کیا کرتے ہیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا کمنٹ باوکس ہمیشہ کھلا رہے گا اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو سرچ کرنا ہے اجاگر میڈیا آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ اجاگر میڈیا میں آپ کا دوست ابو لیش ایرم جہند